اے ختم رسول اے شاہ رسول شاہ انبیاء شاہ مدینہ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتے ہیں اخلاق ایسے چیزیں جو چھپا نہیں سکتے اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے بد اخلاق کی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے شراب تو چھپ سکتے ہیں اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے روزہ چھپ سکتا ہے نہیں رکھا کسی کو کیا خبر نماز بھی چھپ جاتی نہیں خبر پڑی ہے کہ نہیں پڑی لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی طرح بدبو چھوڑتے ہیں ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے تو یہ نکل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی پھر نہ پڑے گا دھکے گھانے پڑے گے لیکن دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے بہت عجب نشہ ہے اس کا جنہیں جمشید مجھے پہلی دفعہ میرا 97 جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا وہ لیجنڈ گلوکار تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فیزیکلی حاصل ہے لیکن میرے اندر اندھیرہ ہے روشنی نہیں خالی ہے کیوں کیوں میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا کہنے گا نہیں میں کہا اندھیرہ تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے جسم کو کبھی میوزک سے کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے تو عورت شراب میوزک ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں یہ روح تک جاتی نہیں ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول اور روح کرتی ہے جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی کی شکل میں ظہر ہوتی ہے تم اللہ سے تعلق بنانو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر جو اس نے تین چلے شروع کی ہے تو اس کا مجھے فون آیا ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا زلزلے میں ختم ہو گیا تھا بلا کوٹ تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں فائیو سٹارز ہوتل میں دیکھتا تھا دھونڈتا تھا وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے اور مجھے یوں لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں میں ہوا میں اڑ جاؤں کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آگیا ٹھنڈرک آتی تو ایک گناہوں سے بشنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا یہ چند کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دیکھ جہاں ہوں نماز نہ چھوٹ رمضان آجائے روزے نہ چھوٹیں زکاة فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں اپنی کمائیوں کو حلال پیلائیں غلط قاخضات سے غلط پیپر سے غلط حیرہ پھیری سے پیسہ نہ بنائیں یہ پیسہ تباہی کی سوا کچھ نہیں لاتا اپنی حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معافہ جاتا ہے سعید بن معاذ بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت ہوتے تو آپ نے کہا سعید تیرے ہاتھ تنے سخت کیوں ہیں کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں خود کام کرتا ہوں اس سے یہ سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے ساتھ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی تو بھائیو حلال جھوٹ نہ داخل کرو چاہے کتنے بڑے مفتی فتوہ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے میں کہتا ہوں نہیں 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 سچ 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 دو سودے ہیں ایک طرف چند سو پونڈ ہیں ایک طرف سچ ہے جس کو لینا ہے لے لو سچ کو لوگ ہے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے اللہ کے حبیب کی چھووں میں چلے جاؤ گے اللہ کی چھووں میں چلے جاؤ گے جھوٹ ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے دو بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے میں بی بی لڑ پڑے تو بی بی کو منانے کے لئے خامند جھوٹ بول سکتا ہے خامند کو منانے کے لئے بھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے سچ کے ساتھی بنو اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جان سے وہ محکمان بھی نہیں پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں تو ان کو چور پڑھویں چور ان کو چور پڑھویں تو ہماری حکومتیں تو چور نہیں ہیں تو تم پہ خرچ کرتے ہیں ان سے بینیفر لینا ہو تو پیچھے پیچھے ہو ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہ تو کدھر لکھا شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے کیا لکھا گا آگے مفتی بھی بیٹھو میں فتوے دینے کے لئے جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو مسلمان ہو اور بھوکا یہ دو چیزیں جوڑ نہیں سکتے اپنی آیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا آپ اس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراں صلح کرو لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ یہ ہم نے بات نہیں کرنی ہے ہمارا سلام دعا ختم ایسا کبھی نہیں کرنی اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراں صلح کرو ماں باپ میاں بی بی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے بچے میں کو ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامد کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتے ہیں اس سے زندگی ٹوٹ جاتے ہیں اگر سسر ہو بہو کو عزت دو ساس ہے بہو کو عزت دے بہو ہے ساس سسر کو عزت دے لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں میرے بچے کی شادی ہوئی ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا بہو سنو ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسط نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں الگ گھر کی وسط نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے ان کو بھی برباد کر دو کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہیں کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کیاپس کی بدتمیزی ہے کہ اس محول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہوگی برداشت نہیں کرنا بڑا نقصان سین ہے چھوٹا نہیں سین ڈائمنڈ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے ڈائمنڈ کاربن ہے ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے وہ پریشر کو برداشت کرتا ہے چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنا دے تو نوجوانوں کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں ہاتھ جوڑیں پاؤں پکڑیں بتمیز نہ ہوں کہ اببا جی میں آپ کا حکم اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے اببا جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے میرے ذمہ ہے اس کے ذمہ نہیں ہے بیوی زیادتی کرنے لے گا تو اس کے سامنے ہو جاؤ دیکھو بیگم یہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے ٹوڑا نہیں آ سکتا نکاح تو ایک گول پر ٹوٹ جاتا ہے میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لئے تکلیف کا باعث نہ بن یہ مرد کی ذمہ داری ہے ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں ہمارے پڑو سے ذمہ دار تھے ان کے بچے کے نکاح میں میں گیا تو وہ مجھ سے کہنے لے گئے مولانا میری بیگنم مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں تو پہلے میرے بیٹے کے لئے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے گیا میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کرنے تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے اب اس کی شادی کر رہا ہوں اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کرنے ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے ہاں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے ہمائیتے ہوتے ہیں لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹے کے ہمائیتے ہوتے ہیں اور آپ اس میں جنگ شروع ہو جاتا ہے نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں بیوی کی شکایتیں لگا تھے رہا یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے لگی یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں زبان پر ٹیپ لگا لو تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو فوراں معافی مانگو میاں بیوی لڑ پڑیں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گونے